یہ وہ حدیث ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ وہ زمانہ آئے گا کہ صبح کے وقت بندہ مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا اس طرح ایمان تباہ و برباد ہوگا اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی بڑی فضیلت بیان کی لیکن پھر یہ بھی فرما وَيْلُ لِلْعَرَبْ مِن شَرٍ قَدْ اِقْتَرَبْ حلاکت ہے عرب کے لیے اس شر کی وجہ سے جو شر قریب آنے والا ہے تو یہ آج کی صورتحال ہے وَيْلُ لِلْعَرَبْ مِن شَرٍ قَدْ اِقْتَرَبْ اگر وہ نہ لیٹتے تو پوری دنیا پہ مسلمانوں کو ڈٹ جانے میں کوئی کمی نہیں تھی مگر وہ اس طرح لیٹے ہیں ان کے بڑوں کی کتابوں میں جو لا عدوہ کی تفسیر ہے آج وہ سب کو چھوڑ چکے ہیں ہمیں وہ کہتے تھے ازستان تفستین باللہ جب بھی مدد مانگو تو اللہ سے مانگو جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو آج اللہ کو یوں بھولے ہیں کہ حرمین شریفین کو سیل کیا اور آگے سارے احکام کے اندر چھٹی دیتے جا رہے ہیں اور ایسی حالت میں عمرہ تو بند ہے مازال حج تک وہ حمل آور ہو جائیں گے حالانکہ یہ بھی پہلے گزر چکا ہے حجاز میں ایک موقع پر وبا تھی وہ میرے پاس حوالہ جاتا ہے مصر کے مفتیوں سے یہ پوچھا گیا کہ حجاز میں وبا ہے تو ہم پھر اپنے حجی حجاز میں نہ بھیجیں تو جو کوئی جدت والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے حجی جائیں گے تو وہاں بیمار لوگ ہیں یہ بھی بیمار ہو جائیں گے تو پھر علماء نے فتوہ دیا کہ جو حج کی فرضیت کہ رب نے شرائط لکھی ہے ان میں یہ شرط نہیں کہ حج تب فرض ہوگا کہ زادہ رابی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو اور حجاز میں بیماری نہ ہو وہ تو مطلقن ہے بیماری ہو یا بیماری نہ ہو تو ہر صورت میں حج کرنا ہے اس واسے انہوں نے المنار کے اندر موجود ہے انہوں نے کہا کہ نہیں حج سے جھٹی نہیں ہو سکتی اگرچہ وہاں بیماری ہے لیکن جس رب نے حج کا حکم دیا ہے اس کے سامنے سب کچھ تھا اس بنیاد پر وہ حج کیا جائے گا اور حج پر لوگوں کو بھیجا جائے گا ہی دو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ